دریائی نیلم کی سیر کو گئے ٹپس کالج فیصل آباد کے طلبہ حادثے کا شکار ہو گئے نالا جاگرہ کا پل ٹوٹنے سے پانی میں گر گئے شاہزیب عبدالرحمن موزم اور محمد زبیر جانبھاک ہو گئے کالج انتظامیاں نے تصدیق بھی کر دی ایک کی تلاش تاحال جاری ہے اسی حادثے پر یہ ریپورٹ دیکھیں دریائی کے ٹوٹنے والے پل پر دیگر تعلیم اداروں کے طلبہ و طلبات کے ساتھ فیصلہ بار ٹپس کالج کے طلبہ بھی موجود تھے دوست لمحات یادگار بنانے کے لیے سیلفیاں لے رہے تھے کہ کمزور پل بھار برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا تمام نوجوان دریائے نیلم میں جا گرے پاک فوج کے جوانوں نے بروقت اندادی کاروائیاں شروع کی کئی ڈوبنے والوں کو زندہ نکال لیا گیا مگر سب اتنے خوش قسمت نہ رہے چار لاشیں بھی نکالی گئیں فیصلہ بار ٹپس کالج کے ڈائریکٹر جنیت سبحانی نے میڈیا کو بتایا کہ ٹپس کے پانچ طلبہ پل ٹوٹنے سے دریائے میں گرے کوئی بریج تھا جیسے وہ نیلم ویلی میں اگر آپ گئے ہوں تو لکڑی کے بریج ہوتی ہے اس پہ کوئی سیلفیز ویرہ بنانے لڑ گئے اور اس کے اندر جب یہ لوگ پکس کے لے رہے تھے تو پیچھے کوئی دوسرے جو کالجز کے لڑکے ہیں بچے ہیں وہ بھی آگئے پول آور لوڈ ہوا ہے اور وہ ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ چالیس پہنٹالیس لوگ اس کے اندر جو ہے وہ گرے ہیں بلان چمک اس کے چہے پہ تھی مجھے کیا خبر تھی کہ مر جائے گا امدادی کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد ملنے والی لاشیں پاک فوج کے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے علاقوں تک پہنچائی جائیں گی وہاں چونکہ فوج نے سارا ویڈیا کوڈن آف کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو لیٹس اور یہ فائنل انفرمیشن ہے ہمارے اند کے اوپر اس کے بعد مطلب ہم مزید بچے ہمارے جو ہیں وہ وہاں سے ابھی آدھے پونے گھنٹے بعد ان کو وہ روانہ کرنے لگے ہیں جتنے بھی بچے ہیں جو صحیح ہیں رہنے کو سادا دہنے آتا نہیں ہوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں ہوئی